موسیقی 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 ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ان کا یہ بھی کہنے تھا کہ اب ظلم کے مٹنے کا وقت آ چکا ہے اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کیلئے پہلا اور بڑا سوال ہے آمیر علیہ السلام صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کی زمانت کیا اب نون لیگ میں مفاہمتی بیانیاں آگے بڑھے گا آپ کے خیال میں تو دعا آپ کے خیال میں شہباز شریف پونے تین سال سے جیل میں ہی تھے اگر یہ مفاہمتی بیانیاں بننا ہے شہباز شریف لندن سے آئے تھے آز خود پچھلے سال اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ ہے بندے بن جاؤ اس انتقام سے باز آ جاؤ اور اس کے بعد پھر بشیر میمن کا بھی سامنے قصہ آ گیا نا اس نے ایک ایک بات بتائی کہ پی ایم آس میں کس کس طرح بلا بلا کے کہا جاتا تھا کہ نیپ کا چیئرمن تو بلکل مٹھی میں ہے شہزاد اکبر صاحب کی میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ شہباز شریف وزیراعالہ سے تو آہد جیما کو کیوں اٹھایا گیا تھا ایک میسج دینے کہ آپ کا سب سے پسندیدہ بیروکریٹ ہم نے اٹھا لیا انکوائری پہ پہلے نوٹس پہ فواد حسن کو پکڑا وسیم کو پکڑا بیروکریٹس کو پکڑ کے نئی آنے والی حکومت کو زیرو کر دیا جو آج یہ بھگت رہے نا اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کام نہیں کرتی بیروکریٹسی بیروکریٹسی کیسے کام کرے آپ نے میں نے کل آہد کی بڑی تفصیل سے بتائی تھی کہ جتنے اس کے کرپشن کے ریفرنس تھے سب میں نیب کلوز کر گیا کیسز اور اب ایسیڈ بیونڈ دا مینز ڈھونڈ رہے ہیں جو جی سی لار میں پڑتا تھا اس وقت اس کے بھائی نے اس کو کار لے کے دیوئی تھی جب وہ پڑتا تھا اور وہ امریکہ میں تھا اس کا بھائی یہاں پہ میڈلیز سے لے کے یورپ اور سب جگہ پہ جن کے عزیز و کارے باہر گئے ہیں دیکھیں ان کی فیملیز کیسے بنی ہیں کہ آج اس کی سرویس کو اگر سترہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اور وہ جب پڑتا تھا تب اس کی حالت یہ تھی آپ نے شہباز شریف کو لا کے پکڑ کے اس سٹیٹ کے بیانیوں کو تباہ کر دیا اگر کوئی مفاہمت کا رستہ تھا اور وہ تھا خصہ آپ کا آپ دیکھیں نا پرائم منسٹر جہاں پہ بھی جائیں جس سیٹ پہ بھی بیٹھ جائیں وہ پرائم منسٹر ہیں لیکن وہ پنجاب تشریف لاتے ہیں تو چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں میز کے اس سائیڈ پہ جہاں چیف منسٹر بیٹھتا ہے اور چیف منسٹر مہمان والی کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ صوفے پہ کونے پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن ایک اندر ہے کہ شہباز شریف میں ایک قوت تھی وہ خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے چلا ہوں لیکن وہ بزدار صاحب کو لاتے ہیں ان کے اوپر بھی ظلم کیا ان بیچارے کی جو کپیسٹی ہے وہ تو چلا ہی رہے ہیں نا پنجاب کو جیسا بھی ہو رہا ہے کہ جی اب کے پی کے برابر آ گیا پنجاب کے یہ ریلیف پاکستان کو ملنا چاہیے مسلم لیگ نون کا صدر باہر آ گیا وہ پہلے بھی اندر گیا تھا وہ بعد میں بھی باہر آ گیا حمزہ شہباز کا لمبہ ٹائم تھا وہ بھی باہر آ گئے بیوروکریٹس بھی باہر آ گئے آپ نے ثابت کیا کیا کس کیس میں آپ نے پکڑا فرق ہے نا کہ ابھی جب یہ جانگیب ترین والا قصہ چل رہا ہے اس کے لیے ایف آئی اے ہے اسی منی لانڈرنگ میں سیم کیس میں لیکن پی ایم ایل این کے لیڈر ہوں یہ لوگ ہوں تو ان کے لیے نیب ہے کاروائی ایک ہی ہے کہتے ہیں نا جی مماثلت ہے بڑی لیکن ایک کو نیب نیب پکڑ کے کہتا ہے ثبوت تم دو کیونکہ میں نے الزام لگا دیا اور ایف آئی اے کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم لے کے آئے ہیں اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم آپ کو پکڑیں گے اور نیب وارنٹ کا پتاتا ہے جب پکڑ لیتے ہیں اور بعد میں وہ جیسے ایک رانہ سناؤلہ یا ایسن اقبال ان سب لوگوں کو پکڑا شاہد کا کان کو پکڑا پیشیوں میں عدالتوں میں جا کے پھر کہہ دیتے ہیں نہیں ہمارے ابھی وارنٹ نہیں اور باہر نکلتے ہیں پہلے پھر عدالتوں نے جب سختیاں کی تو پھر کہنے لگے کہ نہیں ہم نے اجازت لی ہے ہم نے فلان پکڑا بھئی ایشو یہ ہے کہ جب آپ کو پاکستان اگر چلانا ہے تو آپ کو اب کم از کم سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی اعتصاب کی کاروائیوں سے آپ کو ایک ٹکے کا ایسا مورل گراؤنڈ نہیں ملا کہ جی ہم نے دیکھے اتنے پیسے نکال لی ہے ہم نے یہ پکڑ لیا اور ہم نے یہ نکال لیا ہے جب آپ وہ نہیں کر سکے سوائے نیاب کی پریس لیزوں کے کہ انہوں نے اتنے عرب روپے پکڑ لیے بارہ سو عرب روپے پکڑ لیے بارہ سو کیس بنا دیے وہ پریس لیز ان کی ہفتے میں چار دفعہ چھ دفعہ آتی ہے اور وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں لیکن یہ گورنمنٹ کو کیا ملا اس بیانیے کو اس طرح ڈال کے نواز شریف کا ہی بیانیہ ہے پی ایم ایل این اگر جب بھی بات ہوگی اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے لیڈر بھی وہی ہے اور ووٹ بھی اس کے ہیں حمزہ شہباز ہوں شہباز شریف ہوں اور مریم نواز ہو ان سب کو اسی کے نام پہ اسی کی مالہ جپنی پڑے گی تب ہی یہ مارکیٹ میں کھڑے ہوں گے کوئی ایڈمنسٹریٹر اچھا ہو جائے گا کوئی پولٹیکلی گیم ٹھیک کر لے گا کوئی لوگوں کو اکٹھا کر لے گا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ شہباز شریف کو اس وجہ سے چھوڑا ہے تو شہباز شریف تو پہلے بھی چھوٹ گیا تھا اس وقت گورنمنٹ نے کون سے مذاقرات کر لیے تھے شہباز شریف اور عاصف علی زرداری یہ دو شخصیات تھے جنہوں نے پہلے دن پرائم منسٹر کو آفر کی تھی کہ آپ مساکہ معیشت کر لیں آپ کا کام چل جائے گا ابھی ہم آگے آئیں گے تو معیشت کے اوپر اور بھی بات کریں گے لیکن گورنمنٹ کو اب بھی سوچ رہنا چاہیے کہ اس طرح کے حربوں سے پولیٹیکل پارٹیز ختم نہیں ہوتی پھر جب آپ ڈیلیور نہ کر رہے ہوں تو وہ پھر دو چند ہو جاتا ہے پھر وہ ہمارے جو فیصل صاحب ہیں جو اس وقت سٹل فوٹو کی صورت میں نظر آ رہے ہیں وہ پھر چیختے ہیں کہ لوگوں کو تو وہی اچھے لگنے کہ لگ گئے ان کی اتنی بری قرار کردگی ہے جی حافظ صاحب آپ کے خیال میں نون لیگ میں اب مفاہمتی بیانیاں آگے بڑھے گا شہباز شریف کی زمانت کے بعد یا جس طرح سے آمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیانیاں صرف نواز شریف کا ہی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدو و نسلی و نسلی مالا رسول الرحیل کریم گزارش یہ ہے کہ بیانیاں تو ان کا چلے گا جنہوں نے قبول کرنا ہے وہ آج راستہ دے دیں تو آج مفاہمتی بیانیاں ہو جائے گا وہ کل راستہ دے دیں تو کل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ حکومت چلے گی ہم نے یہ نئی مفاہمتی راستے کھول لیں تو اس لیے بند ہے یہاں کوئی جو ہے نا نہ امام احمد بن حنبل ہے نہ کوئی منصور ہے نہ کچھ ہے جن کے بڑے بڑے ہم یہاں قصے سنتے ہیں اور کرتے ہیں کسی وقت اللہ نے موقع دیا تو کتاب لکھوں گا کہ وہ کہاں کہاں جا کے کن کن لوگوں سے ملنے کے لیے بینچوں پر بیٹھے رہتے ہیں کہ چاہے کہ فٹوں کے اوپر چاہے کہ یہ جو ڈھابے ہوتے ہیں بیانیاں انہی کا چلنا ہے جن کا بیانیاں ہے اگر وہ آج کہتے ہیں کہ آؤ دروازے کھلے ہیں تو لندن سے لے کر لاؤ اور تک سب تیار ہیں لیکن ان کے دروازے بند ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جانو اور سیاست جانے ہمیں کچھ نہیں دینا دینا اور یہی مسئلہ ہے کہ جب جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ نیوٹرل تھے جب ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے تو اب مداخلت کر دی یہ منافقت کی سیاست ہے جو ہم سب کرتے ہیں بالکل اگر احتساب نیب کے پاس میں تو پہلے دن سے یہاں ہم نے کئی سو بار بات کی ہے کہ احتساب کرنا ہے تو پھر سب کا احتساب کریں اور آپ کے پاس اگر شواہد نہیں ہے تو کیوں لوگوں کو آس لگاتے ہیں امید لگاتے ہیں سب کو پتا ہے عام آدمی کو بھی پوچھ لیں اس کو بھی پتا ہے کہ اس ملک کے اندر سیاست دانوں نے بیورو کریٹو نے ہر ایک نے کرپشن کی ہے اور کیسے کہاں سے خزانے بھر گئے کہاں سے عربوں کھربوں باہر چلے گئے کہاں سے ٹیٹییں لگتے ہیں سب کچھ سا ہے سامنے لیکن آپ کا سسٹم ایسا ہے اس کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکتے وہاں ایک سو ساٹھ مرد پیشییں ہوتی ہیں جن میں ایک سو بیز مرتبہ میڈیکل ساڈی پیڈ آ جاتا ہے کہ جی صاحب بیمار ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں اچھی بات ہے اس ملک کو ضرورت ہے آج اس طرح حکومت نے ایک قدم لیا میں میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں جاں میں دیکھتا ہوں کہ میری جو آنے والی نسلوں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے وہ کیسے رہیں گی تو سب کو مل بیٹھ کے یہ کوئی ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ سر جوڑ کے بیٹھو کہ پاکستان کو بہتر کیسے کرنا ہے کیسے آگے جانا ہے یہ کیس تو عمران خان نے نہیں بنائے ہوئے یہ کیس تو حلیفوں نے حلیفوں کے ساتھ بنائے ہوئے جو اب ایک دوسرے کے ساتھ پھر دستو گرے بان ہیں یہ تو عمران خان کے کیس نہیں ہے یہ تو زرداری صاحب پہ کیس نواز صاحب نے بنائے نواز صاحب پہ کیس زرداری صاحب نے بنائے اور پھر درمیان میں نارو آجاتا ہے پھر وہ دس سال گزر جاتے ہیں پھر اس کے بعد کھل جاتے ہیں تو وہ جو ٹرنکوں میں سب کچھ ہم رکھ کے بیٹھے ہیں یا ایک بار اسے نکال کے آگ لگا دے کوئی اس ملک کے اندر ایسا ایسی شخصیت ہو جو سب کو بلا کے بٹھا کے کہے خدا کے لیے محمد بن سلمان نے اعتصاد کیا نا ایک ساتھ عرب ڈالر اس نے اپنے ملک کو اپنے خزانے میں جمع کروایا کتنے دن لگے اگر کرنا ہو تو بڑے راستے ہیں لیکن پھر ہمارے جمہوریت خطرے میں آ جائے گی پھر انسانی حقوق خطرے میں آ جائے گی پھر دین خطرے میں آ جاتا ہے تو اس لیے اچھی بات ہے شباہ شریف صاحب بیچارے ایک عرصے سے جیل میں دے نہیں ثابت کر سکے اگر نائب نہیں ثابت کر سکی تو وہ باہر آگئے ہیں اور پتہ نہیں اگلے بیس سال بھی رہے تو پتہ نہیں ثابت ہو سکے نہ ہو سکے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کیس عمرار خان نے نہیں بنائے ہوئے یہ خود ہی انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہیں اور اگر جھوٹے ہیں تو یہ ہے سچے ہیں تو یہ ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ معلوم ہے قوم کو بھی معلوم ہے صحیح جی آیا صاحب اعتصاب کی بات سب کرتے ہیں اعتصاب بہر سوال تو ہے آیا صاحب سے پہلے چھوٹی سی بات دویا چھوٹی سی بات حافظ صاحب ابھی آپ جوان ہیں آپ عمر کے حصے میں کہاں پہنچ گئے ابھی تو آپ کی بہت خدمات آنی ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے لیکن بہرحال بھئیہ جو آلات ہے انہیں دیکھ کے تو یہ میرا وطن ہے میری تو اس مٹی کے علاوہ کوئی اور مٹی نہیں ہے اس لیے یہ سوچتے ہیں جو کچھ پچھلے ڈائی تین دن میں ہوا اسے بھی دیکھ رہے ہیں یہ سارا مجھ بھی دیکھ رہے ہیں صحیح جی آیا صاحب شکر ہے میری ابھی اتنی عمر نہیں دعا کہ میں پریشان ہو جاؤں اچھا بارہال تشویش جائز ہوتی ہے جس ملک میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کی بہتری کے لیے آپ کو اس کے لیے افرٹ بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہے تشویش بھی ہوتی ہے آپ کو کہ کیوں اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں دیکھیں بیانیاں تو بلکل ٹھیک بات ہے کہ پی ایم ایل این رندن کا چل رہا بقول کمر زمان کائرہ شہباز شریف کا بیانیاں اس وقت چل سکتا ہے جب وہ اتنے باورفل ہو جائیں کہ وہ بھائی جان سے کہیں کہ بس بھائی جان آج کے بعد آپ اپنا کام کریں یہ پارٹی مجھے سمالنے دیں میں اسے چلاؤں گا تو پھر سمجھ آ سکتی ہے کہ وہ مفاہمتی بیانیاں لیکن سٹیل فرق پڑتا ہے جب شہباز شریف صاحب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں جب وہ قومی اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے لیے پھر ایک موقع آیا اس طرح کا کہ شہباز شریف جیسا مفاہمتی لیڈر اور اگر وہ کوئی آفر بھی کرتا ہے تو آپ اب آگے بڑھ جائیں جب آپ نے ان کی آفر قبول نہیں کی تھی تو اب آپ آگے بڑھ جائیں اور ان سے کہیں جی کہ ٹھیک ہے مشکلات ہیں مفاہمت کر کے اور بہت سے لوگوں کو ساتھ مل کے اس کو آگے لے جانا پڑے گا وہ بھی آن ریکارڈ ہے ان کا بیان تو اب کیا حالات اس سے بہت بہتر ہو گئے ہیں کہ اب کوئی اکیلہ اس ملک کو چلا سکتا ہے حالات تو اس سے زیادہ خراب ہوئے ہیں سب سے بڑی بات جو مجھے یاد ہے جب یہ ٹی ٹیوں والا کیس آیا تھا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو مجھے پھر شہزاد اکبر صاحب کی وہ میڈیا ٹاک شہاد آگئیں کہ جی یہ بہت سالڈ کیس ہے اتنے ہم نے ثبوت اس میں پکڑ لی ہیں کہ آپ بچ نہیں سکتے آپ بچ نہیں سکتے تو وہ بھی آج پھر زمانت ہوگی اب آج وہ کہہ رہے ہیں جی میرٹ پہ نہیں ہوئی زمانت اب حکومتی ترجمان اس کو اس طرح سے لے رہے ہیں اور زمانت میں کہاں لکھا ہے کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی اور وہ بے گناہ ہیں بارحال اسی طرح ہوتا ہے جب آپ کی مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر آپ کو اسی طرح سے اس کو کور کرنا پڑتا ہے لیکن اس کور کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا کہ اتنے بولنگ بولنگ بانگ دعوے آپ نے کر لی پہلے تو آپ کہتے تھے جی کوئی ثبوت نہیں تھے یا ثبوت ضائع کر دیئے گئے وہ بھی ہم نے دیکھا ثبوت ضائع بھی ہوتے رہے ہمارے سامنے ہوتے رہے ہیں ہم نے لندن کی سڑکوں پہ بھی دیکھا ٹرالیوں میں بھر بھر کے کاظات لے جاتے ہوئے یہاں بہت سے ریکارڈز کو آگ بھی لگتے ہوئے ہم نے دیکھا لیکن اب تو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اتنے زیادہ ثبوت ہم نے کٹھے کر لی ہیں اور اب شہباز شریف صاحب نہیں بچ سکتے تو پھر وہ کر باہر آگئے ہیں تو میرا خیال ہے پھر اب آپ کو یہ لپیٹ دینا چاہیے اپنا یہ سارا سلسلہ یہ بستہ بند کر کے ایک طرف رکھ دینا چاہیے اور کوئی کام کرنا چاہیے کہ جی ہاں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ بہت کر لیا اس کا اعتصاب اعتصاب بہت ہو گیا اب ہمارے یہ بس میں نہیں ہے ہم کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے پھر بلا وجہ آپ عدالتوں پر ڈال دیتے ہیں اگر واقعی آپ کے بس اتنے ثبوتوں تو عدالتیں کیسے چھوڑ سکتی ہیں کسی شخص کو کہ آپ اتنا عرصہ پکڑ کے اس کو اندر بٹھا لیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بٹھانے سے شاید وہ فیصلہ اس بندے کے خلاف ہو جائے گا اس طرح نہیں ہوتا آپ نے اگر ثبوت واقعی کٹھے کیے تھے تو دینے چاہیے تھے پھر کیوں ان کی زمانت ہوگی میرا تو یہ سوال ہے یہ گورنمنٹ کے اس کو پرائیم نیسٹر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ان کو بریفنگز دے رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت بڑا مار کا ہم نے سر کر لیا ہے اور اب اتنے بار ہم نے کٹھے کر لی ہیں ثبوتوں کے آپ کو بٹھ نہیں سکتا تو پرائیم نیسٹر صاحب کو ان سے بھی پوچھنا چاہیے اسی طرح یہ شوگر میلز کے کیس میں بھی ہونا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے وہاں بھی کچھ نہیں ہے کہتے ہیں جی بہت ثبوت مل گئے لیکن ہونا کچھ نہیں ہے وہاں سے بھی وہ آرام سے اگر کوئی پکڑا بھی گیا تو بائزت بری ہو جائے گا اور اس کے بعد گورنمنٹ کو پھر اسی طرح وزاتیں دینا پڑیں گی سعید جی فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مفاہمتی بیانیاں نون لی کا آگے بڑھے گا شہباز شریف کی زمانت کے بعد نماز شریف مفاہمتی بیانیاں اگر آگے بڑھے گا تو اس خاندان کے لیے بڑھے گا ہمارے آپ کے لیے تو نہیں بڑھے گا شہباز شریف صاحب وہ زمانت پیرا ہو گئے اتنے الزامات ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں گے وہ بھی بائزت بری ہو جائیں گے زہداری صاحب بھی جو ہے وہ ان پہ بھی الزامت غلط ثابت ہو جائیں گے وہ بھی ہر کیس سے جو ہے بری ہو جائیں گے لیکن اس ملک میں کرپشن تو ہوئی ہے نا کسی نے تو کرپشن کی ہے تو کون ہے کس نے کی اس کو کس نے پکڑنا ہے میں نے اور آپ نے تو نہیں پکڑنا ان حکمرانوں نہیں پکڑنا ابھی حکومت کہتی ہے کہ سسٹم میں دم نہیں ہے سسٹم کس نے صحیح کرنا ہے میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا سسٹم بھی حکومت نہیں صحیح کرنا ہے نا اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم جو ہے اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ کسی کرپٹ آدمی کو جو ہے وہ سزا دے سکے تو پھر عمران خان صاحب نے کیوں یہ نعرہ لگایا تھا کہ وہ جو ہے وہ حکومت میں آکے جو ہے ان کو سزا دیں گے پھر آپ کوشش کرتے ہیں انقلاب کو پھر آپ بولتے ہیں اس آئین میں دم نہیں ہے پھر آپ بولتے ہیں اس قانون میں دم نہیں ہے پھر آپ آخری اس ملک کے اندر جو ہے کسی خمونی انقلاب کو لے کے آتے لگے آپ میں تو اتنی بھی حمد نہیں تھی آپ ٹی وی سٹیشن پر داخل ہوئے اس سے بھی آپ منعرف ہو گئے بولا ہم لوگ نہیں ہیں یہ تائر القادری والے تائر القادری والے کہہ رہے ہیں ہم لوگ نہیں ہیں یہ عمران خان والے آپ اتنی صلاحیت تو پیدا کرتے آپ کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انقلاب لانے کی سکت ہوتی جو نئے آئین کے لیے ہوتا نئے قانون کے لیے ہوتا نئے نظام کے لیے ہوتا آج اس ملک کے اندر جو سرکاری فرائمری سکول کا نظام ہے نا وہ بھی تباہ ہو گیا آج اس ملک کے جو بڑے شہر ہیں بڑے شہروں میں فرامی آپ کا نظام نہیں ہے آج اس ملک کے اندر جو ہے گٹر سڑکوں پر بڑی بڑی جو اہم شارہ ہیں جس شارہوں پر اربوں روپے اور کھربوں روپے کے بزنس ہو رہے ہوتے وہاں گٹر کا پانی بھیرا ہوتا ہے تو اس تباہی جو مچی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ہم کہتے ہیں سسٹم میں اتنا دمی نہیں ہے ہماری ذمہ داری پوری ہوگا اس سسٹم میں اتنا دمی نہیں ہے کہ وہ کسی ذمہ دار کو پکڑ سکے تو اس سسٹم صحیح کون کرے گا اور کیسے سسٹم صحیح ہوگا اسمان سے فرشتے آئیں گے ہم نے اور آپ نہیں تو جو سسٹم کو صحیح کرنا ہے نہیں کر سکتے تو پھر وہ ریاست کا فیلئر ہے پھر ہم جیسے مان لیں اس بات کو تسلیم کرنے ہماری ریاست کا جو ایک فیلئر ہے یا تو ہم مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پریمری سکول کا نظام تعلیم بہت خراب ہے کل ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ اس ملک میں سرکاری سطح میں پریمری نظام تعلیم ہی نہیں رہا یہاں اب لوگوں کے گھروں سے کونسپ ختم ہو گیا ہے کہ انہوں نے پینے کا پانی جو ہے گھر کے نلکے سے لینا ہے وہ پینے کا پانی جو ہے اس کے لیے بزار سے خریدتے ہیں کل وہ اپنی ڈے ٹو ڈے افیر کی مصروفیت جو ضروریات کے لیے بھی جو ہے وہ پانی بھی ان کے نلوں میں نہیں آئے گا اور ہم یہ کہتے رہیں گے کہ اس سسٹم میں تعدم نہیں ہے کہ وہ ان چور افسران سے یا چور حکومت سے جو ہے پانی گھروں میں لاسکے سسٹم کم کب تک ہوستے رہیں گے ہم کب اس ملک میں نظام کی تبدیلی کے لیے جو ہے ایک عام آج میں بھی کوشش کرے گا صرف خواہش سے تو نظام تبدیل نہیں ہوگا امران خان سے لوگوں کو بڑی امیدیں تھی لیکن انہوں نے اسی فرسودہ نظام کے ذریعے جو ہے اس سسٹم کو صحیح کرنے ہی کوشش کریں جو اس نظام سے آپ نہیں کر سکتے سسٹم کو صحیح جی علیہ صاحب دیکھیں جی جو مفاہمت کے جو پولیسی ہے شباہ شریف کی تو پہلے بھی تھی اور اس بارے میں جب شباہ شریف آئیں گے تو مسلم لیگ نون کا جو بیانیاں ہے وہ لندن میانی ہیں وہ پہلے سے بھی چل رہا تھا اور اب بھی چلے گا یہ بات الیدہ ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی اس میں جو مسلم لیگ کا جو کردار ہوگا اس میں دیکھیں گے کہ کیا اب نیا لاحی عمل آتا ہے جب وہ باہر آئیں گے تو بتائیں گے کیا لاحی عمل لے کے آتے ہیں برہی ان کی زمانت کی بات تو یہ نیب کی جو ہے کہ کتنی وہ اپنی چیزیں کٹھی کر سکے ثبوت اس دفعہ تو انہوں نے کہا کہ منی ٹریلز وغیرہ ساری کٹھی کر لی ہیں جو بھی منی لانڈنگ ہوئی اس کے تمام شواہد مل گئے اور یہ سارا دکھاتے رہے میڈیا پر بریفنگز وغیرہ دیتے رہے تو کیا ہوا پھر زمانت ہو گئی اور یہ جو ڈھائی سال سے لگے ہوئے کھیل کبھی کسی کو پکڑ کبھی کسی کو پکڑ آج تک ایک ریکاوری نہیں ہوئی بلکہ انویسٹیکیشن پر پیسے لگتے جا رہے ہیں کل خواجہ آصف کی بھی زمانت ہو جائے گی تو یہ سمام جو ان کا اعتصاب کے نام پر نعرے سے اپنے ووٹ لے کے آئے تھے ووٹ بینک بنایا تھا انہوں نے پی ڈی آئی کا تو یہ تو ایک تو ان کو ڈھائی سال میں کچھ نہیں کر سکے اب نہ لوگوں کو ریلیف دے سکے نہ وہ ریلیف میں کیا لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مہنگائی سے بچایا جائے تو یہ جو تمام صورتحال ہے اس میں اب لوگوں کی تمام کی نظریں یہ ہوں گی کہ مسلم لیگ نون کچھ کرے کیونکہ پی ڈی ایم کا تو آپس میں شرازے بکھر گیا آپس میں اتحاد ہی نہیں رہا تو اب یہ جو مسلم لیگ نون کی جو اب سیاست ہوگی اس میں بڑی اہمیت ہوگی کیونکہ اب حمزہ بھی باہر آگئے ہیں اور شباز شیف بھی باہر آئیں گے آکے نئی پالیسی جو بھی یہ ہے اپنی پارٹی کے لاحے عمل طے کریں گے اور اس میں جو ہے ابھی ان کے پرسوں کل یہاں پرسوں وہ باہر آ جائیں گے اس کے بعد وہ دیکھیں کہ کیا لاحے عمل طے کرتے ہیں خواجہ آسف بھی باہر آ رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کے جتنے بھی قائدین تھے جو لے کے گئے تھے اعتصاب کے نارے کے ذریعے اب تو مسلم لیگ نون یہی کہہ رہی ہے عوام کے سامنے یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر اعتصاب کے نام پر ہم سے بدلے لیے جا رہے تھے تو یہ جو تمام ہیں اب کیا کریں گے اب کوئی نیا کیس لے کے آئیں گے کہ پھر دوبارہ ڈھائی سال گزاریں گے اس طرح ریکاوری تو کوئی ہو نہیں رہی پیسے کٹھے گئے وہ صحیح ہمیر صاحب کہتے ہیں پریسلیز آ جاتی ہے تو پریسلیز سے یہ چیزیں جو کاغذ لے کے آتے ہیں منی ٹریل اب یہ کہیں گے کہ سلمان شباز کے پاس ساری چیزیں ہیں تو اس کو کیوں نہیں لے کے آتے ہیں ملک میں سلمان شباز کو یا ان کے داماد ہیں ان کے پاس یہ چل رہے تھے تو یہ ساری جو نیب کے جو چیزیں ہیں کہ جی وہ ہے ان کے پاس ثبوت ہے کمپیوٹر تک ان کی تمام چیزیں ان کے دفاتر سے اٹھا کے لے گئے ان کی فرنسک آرڈٹ کیے چیزیں اگر اب بھی آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے تو زمانت ہو گئی عدالت نے تو وہی دیکھنا ہے جو حقائق ہیں تو اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے تو لہٰذا ان کو جو اتصاب کے جو نعرہ تھا اس پر اتنا ان کو فائدہ نہیں ہوا اب یہی ہے کہ کم از کم عوام کو ریلیف دیں بلکل بڑی بات ہے کہ عوام کو اگر ملتے ہیں تو ظاہر ہے جس عوام نے آپ کو ووٹ دی ہیں جس کے منڈیٹ پر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں کم از کم ان کے لیے تو آپ کو سوچنے سے اتصاب پر تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں سوال ہمارا یہ تھا کہ شہباز شریف کی زمانا کیا نون لیگ میں مفہمتی بیانی آگے بڑھے گا رائے آپ جان چکے ہیں ایکس پرس کی بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے ہم سوال رکھیں گے ایسو پیس کے خلاف ورزی سے کرونا کا پھیلاؤ تیز ہوا ہمارا سوال یہ ہوگا کہ انتظام یہ آخر کہاں ہے رائے لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین گورنمنٹ کی سخت پابندیوں کے باوجود ملک بھر میں ایک کرونا وارث تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا کی یومیاں کیسز پانچ ہزار سے زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں تقریباً جبکہ اموات میں خوفناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اپریل میں کرونا سے حلاکتیں ایک سو سے تجاوز کر گئی ہیں تقریباً آٹھ ماہ بعد ایک دن میں ایک سو پینتیس اموات ہیں جو ریپورٹ ہوئی ہیں اور اب ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے بازاروں اور مارکیٹس میں ایک بار پھر لوگوں کا رش بڑھ گیا لیکن ایس او پیز پر عمل ہو تک کہیں دکھائی نہیں دے رہا اور انتظامیہ بھی کہیں اس طرح سے نظر نہیں آرہی ہے فیصل حسین صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں اب ظاہر ہے پاکستان میں کرونا کا بطرین دن اگر آج کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ریکارڈ ایک سو پین تک سمبات ہوئی ہے ایس او پیز کی اس طرح سے ایس او پیز پر عمل درامت کو ریٹ کرنا چاہیں تو کیا ریٹ کریں گے دیکھیں تار کردگی کو تو پتہ نہیں کیا ریٹ کریں گے لیکن اس کو ذرا تھوڑا سمجھنی کی ضرورت ہے کہ جب نیا نیا کرونا آیا تو دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس بھلا کا نام دنیا نے پہلا فیصلہ یہ کیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ چھپ گئی تھی اپنے گھر کے اندر چھپ گئی تھی پلنگ کے نیچے سوفے کے پیچھے علماری کے اندر اور اس نے چھپنے کے بعد جو ہے وہ کرونا کی مومنٹ پہ نظر رکھی آپ تو باری کڑے دے یار اس کا طریقہ یار آمیر بھائی سنجیدہ بات ہو رہی ہے کہ جہاں بھی سنجیدہ بات ہوتی ہے آپ پھر چھپنے شروع کر دیتے ہیں نہیں نہیں آپ کے ساتھ تو یہی ہو سکتا ہے جیسا بندہ ویسی بات چلے فیصل صاحب نہیں نہیں فیصل صاحب آمیر صاحب کمپلیٹ کرنے دیں جی فیصل صاحب جہاں علمی گفتور ہو رہی ہے جہاں دلیل کی بات ہوگی آمیر بھائی پریشانی ہوگی اس میں ان کا قصور نہیں ہے آمیر صاحب آپ پوائنٹس لکھیں میں آپ کے طرف آنگی تو دنیا نے چھپکے اس کی نظروں پہ جو ہے لیکن آپ میں کیا ہے آپ بلے جانے ہیں فیصل صاحب آپ جانے ہیں فیصل صاحب آپ اپنا پوائنٹ افیو کمپلیٹ کریں آپ اپنی بات جانے ہیں دنیا نے چھپکا جو ہے کرونا کے اوپر نظر رکھی کس کا طریقہ واردات کا ہے کیسے حملہ کرتا ہے کس طریقے سے حملہ کرتا ہے اس کے حملے کی جو ہے وہ شدت کیا ہوتی ہے حملے کی اثرات کیا ہوتے تو اتنے عرصے نے دنیا نے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کرنا کو سیکھ لیا اچھا یہ جو ایس او پی بنا رہے ہیں نا حکومت یا اور جگہوں پہ بھی جو ایس او پی بن رہی ہے وہ ایس او پی جو ہے وہ سائنسی حصولوں کے مطابق نہیں ہے اس کا جو بنیادی حصول یہ ہے کہ آپ رش کو لگنے نہیں دیں رش کو توڑیں تو یہ جو یہ ٹائم منیجمنٹ جو کرتے ہیں کہ یہ دس گھنٹے نہیں کھولیں گے چھ گھنٹے کھولیں گے ہفتے میں سات دن نہیں کھولیں گے آپ اس کو جو ہے وہ پاس دن کھولیں گے اس سے یہ ایس او پی اگر اس ایس او پی پر عمل ہونا زیادہ نقصان دیں طریقے کار یہ ہے کہ آپ اس کی دوریشن بڑھا دیں آپ چوبیس گھنٹے کر دیں آپ ساتوں دن کر دیں تو اس سے جو ہے وہ رش کو توڑیں گے جتنا رش کو توڑیں گے اتنا جو ہے اس کے اثرات کم ہوں گے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت زیادہ پریشان ہونا چاہیے تھا جب اس کا علاج نہیں آیا تھا جب اس کی ویکسین نہیں آئی تھی اب اس کی ویکسین آ چکی ہے تو ہمیں اپنی پہلی ترجیح میں پہلی پرائرٹی میں ویکسین رکھنی چاہیے ہم ویکسین حاصل کریں اپنے لوگوں کو ویکسین لگا تھے کرونا جس کو ہو چکا اس کو پریشانی کی بات نہیں ایسے کوئی ٹھوز سوائد جو ہے وہ سائنس میں نہیں ملیں جس سے ثابت ہو سکے کہ جس کو کرونا ہوا اس کو پلٹ کر لگاؤ ایک آدھ کوئی مثال کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ سائنس نہیں چلتی سائنس جو ہے بہت مستحقہ ڈیٹا کی بنیاد پہ جو ہے وہ چلتی ایک آدھ دو لوگوں کی مثال پہ سائنس نہیں چلتی تو ایسے کوئی ٹھوز سوائد سامنے نہیں ہے تو جن لوگوں کرونا ہو گیا ان کو ضرورت نہیں ہے جن لوگوں نے ویکسین لگا لی ان کی بھی ایک بڑی چادات ہے تو ابھی بہت اتنی بڑی ہماری آڈینس نہیں بچی ہے زیادہ سے لوگوں کو ویکسین لگانی چاہیے اس کا ایک ہی راستہ ہے باقی عدکاریاں کرتے رہیں ڈامے کرتے رہیں اس سے کرونا کو کوئی فرق نہیں پڑنا جی آمیر صاحب اصل میں فیصل دکھی کی گفتگو سن کے تو لگتا ہے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہونے کا لہذا ہم اس پہ کچھ نہیں کرتے وہ چونکہ ہم نیپ پہ زیادہ بات کر رہے تھے اور میں نے لاہور کے حوالے سے کئی دفعہ بات کی تو میں تھوڑی سی بات اس کی کروں گا فواد اصل فواد کو جس دن پکڑا نا تو اس دن فوری طور پہ اگلے دن دو اخباروں میں خبر با اعتمام چپوائی گئی کہ فواد اصل سے لیپ ٹاپ ہارڈ ڈسک اور موبائل برامت جو کہ فواد اصل نے خود کہا انہوں نے پوچھا نیب والوں نے لاہور والوں نے کہاں ہیں آپ کیسے انہوں نے کہاں میرا ڈرائیور بار کھڑا ہے اسے کو میں پیک کر کے آئے ہوں وہ لے آئے یہ ہے نیب نیب لاہور پنڈی نیب نے خاجہ آصف کے خلاف کیس بنانے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس امریکہ سے لکھا ہوا آیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم آپ کو لیگل میوچول اسسسٹنس میں کچھ ہیلپ کر سکیں کوئی ان کے خلاف قانونی کاروائی نہیں بنتی پنڈی نیب نے انکار کیا لاہور نیب نے کیس بنا دیا آپ دیکھیں گے کیا ہوگا اسی طرح ہماری حکومت اس وقت کرونا سے نمٹ رہی ہے کہ چونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے سمارٹ لاکڈاؤن کا ہم نے بالکل نہیں کرنا لاکڈاؤن ہم صرف خیرات کی ویکسین پہ جائیں گے جو دعو لگے گا وہ کریں گے جیسے کل بھی بات کہی کہ حسد عمر کہتے ہیں ہمارے پاس ویکسین ہے لگوانے والے نہیں آ رہے بھائی لگاؤ لوگ ویٹ کر رہے ہیں میسج نہیں کر رہے آپ آپ خوش خبریاں دے رہے ہیں کہ عید کے بعد ہم سب کے لیے کھول دیں گے جن کے ہی ریجسٹریشن ہے آپ نے ان سب کو بھی نہیں لگائی آج کے پی کی ریپورٹ آئی تھی صرف چودہ پرسنٹ لگا ہے آپ مجھے بتائیں آپ کی سنجیدگی کس عالم میں ہے اب جب علاج آویلیبل ہے آپ کو دنیا میں نہ پہلے آپ نے ویکسین خریدنے کی کوشش کی آپ کہہ رہے ہیں ہم ہیلتھ کارڈ بانٹ رہے ہیں آپ نے ہیلتھ کارڈ سے پیسے کارٹ کے سب کو ویکسین فری لگوا دیں دنیا پیسے خرچ کرنے کے لیے پھر رہی ہے پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں لیبز میں آپ ویکسین آویلیبل نہیں ہونے دے رہے ایک دن اسلام آباد میں دو لیبارٹریوں کو بین کرتے ہیں کہ آپ نے کول چین ٹھیک نہیں بنائی اور اگلے دن آپ ان کو کہتے ہیں آپ نے کول چین ٹھیک بنا لی کس کا گھرہ پکڑے ہم ڈاکٹر فیصل سلطان کا ڈریب کا کس کا پاکستان میں اسلام آباد میں لوگوں کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے آپ چھوڑ دیں تیاتوں کو آپ کے پاس علاج ہے آپ نے اس کے لیے ایک ٹائم نہیں لگایا آپ کوئی جواب نہیں دیتے آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں ان سی او سی کے پیچھے چھپ کے کہ جنرلس سامنے نہیں ہوتا آپ کو کویسچن نہیں کر سکتا آپ اپنی تقریریں کرتے ہیں سنا کے چلے جاتے ہیں ہم چلا دیتے ہیں آپ آئیں نا ہمارے سامنے ہم آپ سے سوال کریں گے کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے جی آیا صاحب اچھا یہ بات فیکٹ ہے کہ اب اس کے ایس او پیز اور انتظامیاں اور یہ سارا کچھ اب ایک طرف رکھ دیں اس کو یہ سب بیمانی ہو چکا ہے ٹائمنگ کی اگر بات کریں جی سیون ڈیز آپ ایک بھی کر دیں ٹوئنٹی فور سیون بھی کر دیں تو اب رمضان میں آپ کیسے رکیں گے جس موسے پکوڑے جس کے بغیر افتاری نہیں ہوتی ہماری پتہ نہیں کیوں ہم نے وہ شامل کر لیا ہوا ہے ہر حال میں کہ افتار میں یہ دو چیزیں مست ہیں تو ان کی آپ دیکھ لیں جا کے رشت جو لگا ہوتا ہے اتنا زیادہ رشت کے بندہ حیران ہو جاتا ہے تو وہ حال تو ایک ہی ہے جو سب کو سمجھ آگیا ہوا ہے وہ ہے ویکسین اچھے ویکسین لگوانے کا سب سے بڑا حیدہ ہے کہ ویکسین کے بعد جیسے آپ نے دیکھا پرائیم نسلس صاحب کو ہو گیا پریزیڈنٹ صاحب کو ہو گیا لیکن دونوں پڑی جلدی ریکاور کر گئے ویکسین کا فائدہ یہ ہے کہ ویکسین اتنا سویر اٹیک نہیں ہونے دیتی پر کرونا کا کہ آپ کو لائف آپ کی مشکل میں پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین جتنی جلدی آپ انتظام کر لیں گے لوگوں کو لگ جائے گی اتنی جلدی اس پہ کابو آپ آنا شروع کر دیں گے ویکسین چکے آنی نہیں ہے ہم نے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ہم اس انتظار میں رہے کہ کہیں سے وہ آتی رہے گی ڈونرز ہمیں بھیجتے رہیں گے ہم لگاتے رہیں گے اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے اسد عمر صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ویکسین ہمارے پاس پڑی یہ لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہے 50 پلاس کا جو انہوں نے وہ کیا تھا انس کو جو میسیجز بھیجوائے ہوئے ہیں یہ مجھے بتایا نا کتنے کو لگا دی انہوں نے ابھی تک تو میسیج بھی نہیں آیا کسی کو کہ جی آپ آ کے لگوالیں ان کو صرف آیا تھا کہ جی فلانس سینٹر سے آپ کو لگے گی لیکن نیکسٹ آپ کو ہم میسیج بھیجوائیں گے کہ آپ نے آنا کب ہے کس تاریخ کو کتنے بڑی آنا ہے وہ تو میسیج نہیں آیا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ویکسین ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اور لگوانے نہیں لوگ آ رہے پھر بہت بڑا آپ کا طبقہ ظاہر ہے خوشحال لوگ ہیں اس ملک میں جو چاہتے ہیں آویلیبل ہو اور وہ فوری طور پر پیسے خرچ کر کے لگوالیں اچھا ان کے لیے بھی آویلیبل نہیں ہے ان کو پچیس ہزار کے قریب آئی تھی انیشلی وہ ساری لگ گئی اور ختم ہو گئی اب لوگ پھر انتظار کر رہے ہیں وہ اس سے روسی وزیر خارجہ چونکہ کہہ کے کہتے ہیں کہ ڈیڑھ لکھ ہم اور بھی جو آ رہے ہیں جا کے تو اس سے لوگوں کو امید دیں تو مفت تو کیا دینی ہے آپ نے جو پیسوں والی آ رہی ہے وہ بھی نہیں آپ دے رہے جن کے پاس پیسے ہیں ان کے تو پیسے خرچ کروائیں ان کو کیوں آپ پیسے بچا رہے ہیں جی حافظ داری صاحب بہت سارے جیسے میں نے پہلے ہستے میں عرف کیا مسائل تو ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں وہ بچارہ جتنی اس کی استطاعت اور طاقت ہے اپنی ٹیم کے ساتھ رگا ہوا ہے اب ویکسین کم ہے یا زیادہ ہے اس کا تو مجھے نہیں علم لیکن بہرحال جو ایک نظام بنایا تھا انہوں نے اس کی سب تعریف بھی کر رہے تھے کہ بہت اچھا نظام ہے استعاد جو ہے وہ بہرحال کوئی نہیں ہے نہ ہم کرتے ہیں ہمارا قومی مزاج بھی استعاد والا نہیں ہے اور آگے جس طرح حالات آ رہے ہیں جس تیجی کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے آج بھی میں دیکھ رہا تھا خالی لاہور شہر میں سیکڑوں میں جو ہے فگر ہے تو اللہ تبارک وزالہ رحم فرمائے ہمیں استعاد کا بھی کہنا چاہیے اور یہ آج بھی جو ہے ایک اور بات بھی ہے کہ جو افواہ سازی کے ذریعے بہت سارے لوگوں جن کا نام آئے ہیں یا باری آ رہی ہے ان میں یہاں نہیں ہے یہ باقی دنیا میں بھی ہے ابھی ایک دوست برطانیہ سے آئے تھے وہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو ایک افواہ پھر آ دی گئی پہلے کہ یہ تو جناب جائز نہیں ہے پھر کہہ دیا گیا یہ روزے میں نہیں لگ سکتی پھر کہہ دیا گیا اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے بڑے بڑے لوگوں نے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے جو ہے اس پہ بات کی تو میں تو اپنے اینڈ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا اسلام کے تمام دارالستہ اس پہ متفق ہیں کہ ویکٹین روزے میں بھی لگوائی جا سکتی ہے اور ویکٹین لگوانی چاہیے کوئی شریف کباحت اس میں نہیں ہے کسی لوگوں کو جو اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں ان کی باری آئی ہے وہ کم اکم جا کے لگوائیں اور اگر نہیں لگواتے تو پھر چاہیے کہ جو اگلی باری والے ہیں پسم ایسا بنائیں کہ پھر ان کو بلایا جائے تاکہ جو نہیں مستفید ہونا چاہتے وہ نہ ہو جو مستفید ہونا چاہتا اس بیچارے کو تو مل جائے جی علیہ السلام دیکھیں جی اس سب سے پہلے تھے کہ ان کو پتا چلا کہ تھرڈ ویوار ہی اس کے بارے میں انٹی میٹ کیا انہوں نے محکمہ صحت نے اس کے بعد انہوں نے احتیاط نہیں کی لہور میں آپ دیکھ لیں اس بات کا کسی کو نہیں بتا لہوت میں جشن بہارہ کے نام سے شروع کر دیا ہر جگہ لوگوں کا رش بڑھ گیا آج دیکھ لیں لہور میں جو ریشو ہے کرونا وائرس کے پیشنٹس کی ٹوئنٹی ون پرسنٹ ہے اور جو کہ سب سے زیادہ ہے اور ادھر پیشنٹس کا رش اتنا بڑھ گیا کہ اب جو ابھی حالی ہے ان سی او سی کو کہا تھا کہ ادھر مکمل لوگ ڈاؤن کر دیا جائے کیونکہ پیشنٹس سمل نہیں رہے بہت زیادہ رش ہو گیا تو اتنی خوفناک طریقے سے جو پھیلا ہے اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ کرونا وائرس کی جو ہے لہر آرہی ہے تیسری تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں لہور میں ایس او پیس کو فالو کرنا چاہیے تھا ایس او پیس میں فالو بات میں کرتے ہیں جب پہلے سر سے پانی گزر گیا ہوتا ہے تجھے رہی دوسری جو کہہ رہے ہیں کہ ویکسین وغیرہ وہ پہلے لگ رہی تھی اب ویکسین وہ ہے نہیں اس طرح پروٹوکول کے تحت لوگوں کو لگائی جا رہی ہے جس کے بارے میں یہی سارا مشہور ہے کہ جی اپنے بندوں کو لگائی جا رہی ہے وہ اس طرح جو پہلے ایک جس شروع کیا تھا جس طرح کام شروع کیا تھا ویکسین لگانے کا اب اس طرح بلکل نہیں ہو رہا لاہور میں بلکہ پرے پنجاب میں اس طرح کی تیزی سے نہیں آ رہی کہیں کھولیں ابھی بھی وقت ہے کہ اس کو سمالیں ورنہ اگر نہیں سمالیں گے تو یہ اسی طرح چلتی رہے گی لوگ گھروں میں نہیں بیٹھ رہے تو اس کے لیے کوئی سنجیدگی سے ایک دامات کرنے پڑیں گے پہلے تجربات ہیں دو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اگر نہیں اٹھائیں گے تو یہی صورتحال رہے گی ویکسین اور مغوائیں اور آکے صوبوں کو پبندی نہیں ہے کہ مغوائیں کی مغوائیں اور آکے لوگوں کو لگوائیں پریویٹ سیکٹر کو کھیں بلکہ ان کو ریگلیٹ کریں اپنا اوپر یہ سسٹم رکھیں لیکن اس طرح کا کچھ چلنی رہا اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے اور بالکل اللہ تعالی بچانے والا ہے ورنہ تو کوئی اور ایسی کوئی صورتحال نہیں نظر آ رہی کہ جو پنجاب میں جو صورتحال خطرناک ہو رہی ہے اگر نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح لہر چلتی رہے گی سیئے جی رہے حفاظت تو اللہ تعالی ہی کرنے والے لیکن جو آپ کی حد تک ممکن ہے عوام کی ہم بات کریں ایس او پیس کا خاص طور پر خیال لکھیں اور انتظامیوں کو مزید متحرک ہونے کی ضرورت ہے اگر اسی طرح سے یومیاں کنسز کی تعداد رہی تو حالات خطرناک ہو سکتے ہیں رائے آپ جانسی سینکس پرس کی بریک پیرے ہم رک سے واپس آئیں گے تیسر سوال ہمارا ہے کیا شرائط پر عمل کیے بغیر آئی ایم ایف پروگرام جاری رہ سکے گا یا نہیں رائے لے تھے بریک کے بعد ناظرین آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے بجلی گیس اور 140 عرب کے نئے ٹیکس لگانے کی اتیم دہانی کرائی گئی تھی شرائط کے تحر آئندہ دو سالوں میں بجلی کی قیمتوں میں تقریباً سات روپے اضافہ کیا جانا ہے لیکن اب پرائم میسٹر نے پاور ڈیوین کو بجلی کی قیمتیں بڑھانے سے روک دیا ہے محمد خصوصی برائے پاور تاوش گوھر صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بجلی کی قیمتیں نہ بڑھانے سے متعلق بھی ہم نے آگاہ کر دیا ہے آیا صاحب میں آپ سے آغاز کروں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شرائط پر عمل کیے بغیر آئی ایم ایف پروگرام جاری رہ سکے گا دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں اسحاق دار وزیر خزانہ تھے اور ہمارے دوست ہیں سیکٹری جو ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں تو آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ کوئی سبسیڈیز آپ کم کریں اور ریبنیو میں اضافہ کریں تو وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی سات دن لگا کہ بڑی منت سے ایک وہ ڈاکومنٹ تیار کیا اور اس کے بعد نوازشیف صاحب کے پاس چلے گئے پرائیم میریسٹر اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسحاق دار کو وہ ڈیپٹی پرائیم میریسٹر کہا جاتا تھا تو کہتے ہیں ہم بیٹھ کے چوہی نصار اور ایک آدھ اور میریسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اسحاق دار صاحب نے وہ پرائیم میریسٹر صاحب کے سامنے رکھیں انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی اس پہ ہم نے اتنی سبسیڈیز کم کر دی ہیں اتنے عرب کا فرق پڑ گیا تو وہ کہتے ہیں نہیں پرائیم میریسٹر صاحب نے بغیر دیکھے وہ کاغذ جو تھا وہ بڑھایا اسحاق دار کو واپس کیا وہ کہے جی دار صاحب میں نے نہیں پتا ہے تو اسی کی کر رہے ہو میں نے کہا دس ہو وہ آمدے ریلیف لیگ ہی کتا جائے تو فائنلی مجھے لگتا ہے کہ اب پرائیم میریسٹر صاحب کو یہ احساس ہو گیا کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے جو ڈیمانڈ آ رہی تھی اس پہ بڑھاتے جا رہے تھے وہ کہتے تھے بس ٹھیک ہے کیونکہ وہ پرائیم میریسٹر صاحب تو ہمارے کہا کرتے تھے نا کہ میں لیڈر یہاں ایک سے دوسری الیکشن کا سوچ رہا ہوتا ہے میں ایک سے دوسری نسل کا سوچتے ہیں مالا ہی لیڈر ہوں لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آئی وہ دوسری نسل کا سوچتے سوچتے کہ یہ ایک نسل ہی تباہ ہو جائے گی تو دوسری نسل کہاں سے آئے گی پہلے اس نسل کو بچانا بھی ضروری ہوتا ہے تو اب یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑھانا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس کو ابھی نہیں بڑھا رہے ابھی اس کو بیک برنر پر ڈال دیں پہ آہستہ آہستہ اس کو گریجولی کر دیں گے لیکن کیا اچھا ہو کہ واقعہ انکار کر دیں کہ جی نہیں جو پہلے اگر آپ آئی ایم ایف کو جانے ہی نہیں چاہ رہے تھے آپ اگر چلے بھی گئے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ اس کے بغیر بھی ہم سروائیب کر سکیں اپنی اکانومی کو سروائیب کرا سکیں اور لوگوں کو ریلیف بھی دے سکیں کیونکہ اب اگر ریلیف نہ دیا پرائیم نیسٹر صاحب نے تو پھر وہ پتا ہے آپ کو وہ دمادہ مسکل اندر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اپروچ یہ سپیرٹ آپ پرائیم نیسٹر صاحب کی برکران نہیں چاہیے اور رمضان میں مہنگائی آلیڈی شروع ہو چکی ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ کے حصہ ہے پرائیم نیسٹر صاحب کے لیے اور ان کی گارمنٹ کے لیے کہ اگر اس رمضان میں مہنگائی کو کنٹرول کر گئے بہت زیادہ مہنگائی نہ ہوئی تو یقیناً عید کے بعد ان کی ریٹنگ بہتر ہو چکی ہوگی لیکن مجھے امید کام رہا ہے جو اس وقت مارکٹس کی اور مہنگائی کی صورتحال ہے ایسی صورتحال نظر نہیں آئی دیکھیں جی اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں اس طرح ٹھیک ہو جائیں جس طرح آیاد صاحب کہہ رہے تھے آج امریکی سیکٹری آف سٹیٹ یعنی ان کے وزیر خارجہ کی ہمارے آرمی چیف کو کال آئی یہ ظاہر ہے افغانستان ایشو ہے اور ملٹری ڈپلومیسی میں آئی ایم ایف کو دبایا جا سکتا ہے وہی واحد حل ہے کہ ان کو دبایا جائے تابش گوھر کو آپ نے دونوں چارج دے دی ہیں پیٹرولیم کے بھی اور پاور کے بھی تھوڑا سا ان پر ٹرسٹ کر لیں آپ نے ایک مافیا ڈیکلیئر کے لیے پیٹرولیم کا جس نے پچھلے سال پرائس بڑھائی تھی اور آپ نے کہا سیکٹری پیٹرولیم کو بھی اٹھائیں گے سب کو اٹھائیں گے سیکٹری پیٹرولیم مسئد اہودین آج تک بیٹھے میں ہیں ان کو ہٹانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ تاکہ وہ کوئی انکوائری پر اثر انداز نہ ہو جب آپ فیصلے کر کے بھول جائیں اور جانگیر ترین پر آپ کہیں کہ چینی میں مافیا نے ایک سو چالیس عرب روپے کمائے وہاں دیاریوں میں اتنے عرب روپے وہ کما گئے جتنے یہ مافیا نے چینی شگر ملوں نے مل کے بنائی تو آپ کو یا تو تابش گوھر پر اعتبار کرنا پڑے گا پھر آپ نے آدھا وزیر خزانہ لگایا ہے کیونکہ ہم آدھا ذر کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے اوپر وہ بندہ وزیر خزانہ آئے گا جس نے پونے تین سال کی پالیسیوں کو شوکترین نے کہا ہے بیکار تھی تو پھر آپ جلدہ جلد فیصلے کیجئے تاکہ آئی ایم ایف کو دکھا سکیں گے ہماری ٹیم نے یہ آئی ہے ہم ری نیگوشیٹ کریں گے چائنا کے ساتھ کردوں کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اگلے تین سالوں میں آپ نے بہت پی کرنا ہے ان کو سات آٹھ دس سال کے لیے ری شیڈول کرائیے اگر آپ کی ٹیم میں یہ کپیسٹی ہوگی کہ آپ ان کو پھر ایک سرے سے جیسے نواز شریف کرتا تھا بٹھائیں بات کریں صرف تبادلے نہ کرتے رہیں کام کروالیں آپ کو سب لوگ کہیں گے اچھے ہیں جب آپ ٹھیک کر دیں گے کام کون کیسے برا کہے گا لیکن خدارہ کچھ کریں تو صحیح جی حافظ آر صاحب جی انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے آمر علیہ آز رانہ صاحب رمضان بھی ہے اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ مسلسل اس کے لیے کوشہ آئیں کہ مہنگائی کیسے ہم کن کریں اور چیزوں کو کیسے ٹھیک کریں آئی ایم ایف سے اس طرح نظام جو ہے وہ بہتر کیا جائے چھڑکارے کے لیے بھی لیکن ابھی آپ کا خدارہ جو ہے جو آپ کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے امید ہے انشاءاللہ کوشش پوری ہے باقی اللہ پاک خیر فرمائے اللہ رستہ نکال دے گا تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی یہی کہہ سکتے ہیں صحیح ہے لیکن حافظ صاحب ایک زمنی سوال آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے جو ایک سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کی جا رہی ہیں سوری وزیراعظم صاحب کی سطح پر تو کی جا رہی ہے لیکن ببقسمتی یہ ہے کہ جو اثر انداز مہنگائی ہے وہ ہے محلے کی سطح کی وہ ہے منڈی کی سطح کی وہاں پر ہمیں جا کے مایوسی ہوئی ہے آپ اوپر جسنا مرضی نگوسیئیشن کر لیں آپ پچاسی روپے یا اسی روپے کی چینی لے لیں لیکن اگر دکان پہ ایک سو دس کی ملے گی ایک سو پندرہ کی ملے گی تو اوپر کی جو آپ کی نگوسیئیشن ہے وہ نیچے تو کام نہیں آ رہی اب نیچے جو نظام ہے وہ کبھی منجسٹیٹ کا نظام ہوتا تھا وہ ایک منجسٹیٹ پورے علاقے کے لیے کافی ہوتا تھا اب تو بالکل ہی اس جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں تو اس لیے جب تک محلے اور منڈی کی سطح کے اوپر آپ مہنگائی کو کابوری مائے کے اور روز مرہ کی چیزوں کی یہ سامنی نہیں ہوگی وزیراعظم صاحب کی کوششیں جتنی بھی ہیں ان کا جو اثر ہے وہ اسی صورت میں ہونا ہے کہ جب نیچے والے بھی محنت کریں اور کوشش کریں جو ہیں جی فیصل صاحب جی فیصل صاحب اصلاح میں مہنگائی والی جب تک اس ملک میں مضبوط بلدیاتی نظام نہیں آئے گا اور کانسلر کی سطح پر پر رائس کنٹرول نہیں دی جائیں گی اور کانسلر کو مجیسٹر سی پابر نہیں دی جائے گی کبھی بھی آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے اگر آپ صرف کیلے کی بات کریں یا سیپ کی بات کریں یا کسی بھنڈی کی بات کریں کسی بھی سبزی کی بات کریں تو اس کی ہر گلی میں الگ قیمت ہے روڈ کے اس طرف وہ کیلہ ایک سو بیس کا ملنا ہے دوسری طرف ڈیڑھ سو کا ملنا ہوگا وہی کیلہ کئی دوستوں کا ملنا ہوگا وہی کیلہ کئی سو روپے کا ملنا ہوگا کوئی بھی سیاسی جماعت اس ملک کوئی مسائل کو حقیقی بنیادوں پر حلی نہیں کرنا چاہتی اختیارات اپنے کنٹرول میں اکھنا جاتے اسی لیے لوگ بلدیاتی الیکشن نہیں کراتے اور کراتے بھی ہیں تو بڑی قرائیت کے ساتھ کرواتے اور اس میں اختیارات اس سے واپچھین لیتے ہیں میر کوئی بے اختیار کر دیتے ہیں یوسی کو بھی بے اختیار کر دیتے ہیں کانسلر کو بھی بے اختیار کر دیتے ہیں جب تک اس ملک کے اندر کانسلر کا ادارہ بای اختیار نہیں بنایا جائے گا اس ملک کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے اچھا کوئی بھی بنانا نہیں چاہتا اچھا آپ کا جو بنیادی سوال تھا اس کی طرف آتے ہیں نواز صحیح صاحب نے ایک سکیم چلائی کرس اتارو ملک سمارو اچھا اسکیم پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ عملی طور پر کامیاب ہو سکتی تھی نہیں ہو سکتی تھی یا چلانی چاہیئے تھی یا نہیں چلانی چاہیئے تھی اس پر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک سوچ دی ایک کوشش کی اچھا عمران خان صاحب کا علمیہ یہ ہے کہ یہ حکومت میں آئے تو کچھ سسٹم نہیں دیا انہوں نے انہوں نے کچھ سسٹم دیا اور کسی اچھا مثال کے طور پر اسد عمر کو وزیر خزانہ لگایا وہ ناکام ہو گئے حفیظ شیخ کو لگا دیا حفیظ شیخ ناکام ہو گئے حماد ازر کو لگا دیا حماد ازر کو بھی ہٹایا نہیں ہے لگا نہیں ہے کہ چوتھے گھر آنے کا فیصلہ ہو گیا کہ چوتھا آئے گا تو چوتھے گھر لگا دیں گے پارٹی کا سسٹم کہا ہے ہمارے ملکی جو ایک علمیہ یہ ہے کہ سیاسی جواتے جو ہیں ان میں کوئی سسٹم ہی نہیں بنتا کہ وہ ان کے پاس آنے سے پہلے بک کی شکل میں جو ایک سسٹم تیار ہو آنے کے بعد وہ اپنی وزرہ کوئی بھی لگے ایکس بائی زیٹ کوئی بھی لگے اس میک میں کا جو اس کتاب جو اس کے حوالے کر دی جائے کہ تم نے اس کتاب کے مطابق جو ہے وہ پانچ سال گزارنے لیکن نہ کوئی تنگ ٹینک کا تصور ہے نہ کوئی ماسٹر پلاننگ کا کوئی تصور ہے نہ کوئی ملسوع بندی کا کوئی تصور ہے جو آدمی لگاتے اس کی صلاحیتوں پر نسال کرتے پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن جو ہے وہ کسی بھی منسٹری میں دنی جی علیہ السلام آپ آدمی لگا کانسلر کب بنے تھے آئی ایم ایف سے نا جو انہوں نے نیگسیشن کی تھی اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کا ٹیرف بڑھایا جائے گا اب ٹیرف تو ان کو بڑھانا پڑے گا لیکن یہ ابھی تو وقتی طور پر ڈیفر کر سکتے ہیں آلٹی میٹلی ان کو پچاس کروڑ ڈالر لینے کے لیے کسٹ لینے کے لیے چوتھی کے پانچوی کسٹ لینے کے لیے ان کو یہ ان کے جو ہے اس پر عمل درامت تو کرنا پڑے گا اگرچہ اس کو بڑھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے ہیں یا جس طرح بھی بڑھاتے ہیں عوام کو یہ سینی پڑے گی کڑوی گولی جس کو کہا جاتا ہے ان کا تو کوئی نہیں انہوں نے صرف جا کے مذاکرات کرنے ہیں اگر جا کے مذاکرات کریں ان سے کہ یہ نہیں ہم بڑھا سکتے ہیں عوام پر پہلے ہی بوجھ بہت زیادہ ہے بجلی بہت مہنگی ہے اگر یہ بجلی ہی در عوام پر مہنگی کرتے ہیں تو انڈسٹری کی بھی بڑھے گی کسٹ آف بزنس ڈوئنگ جو بڑھ جائے گا یہ سمام صورت حال ہے ایکانوی پہلے ہی آپ کی سلو ہے تو اس کے بڑے نقصانات ہوگئے گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے جو بھی ان سے شرائط لیتے ہیں اس سے پہلے سوچنا چاہیے کہ مزید ایک سو چالیس عرب رقبے کے ٹیکس کہاں سے نکالنے ہیں بلکل یہ عوام کو ریلیف دیں ضروری ہے مہنگائی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے رائے آپ جان چکے ہیں آج کے ایکسپرس سے اتنے خیال رکھیں اللہ